موسیقی میرا تعلق حق پرستوں سے ہے میرا تعلق حق پرستوں سے ہے میں باطل سے ڈر جاؤں ایسا ممکن ہی نہیں اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر آپ دیکھ رہے ہیں نارائے حق آج ہم بات کریں گے ڈسٹرک موسیقی اور ڈسٹرک شیرانی کی جہاں سے ڈپٹی سپیکر بلوچستان سردار بابر منتخب ہوئے ہیں ینگ ہیں اسمبلی میں سب سے ینگ ہیں ان سے کافی امیدیں لگائی گئی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہر امید پر وہ لوگ کہتے ہیں پانی پھیرنا یہ ویپر پھیر رہے ہیں ایک تو دونوں جو ڈسٹرک ان کے نصیب میں آئے دونوں ہی غریب دونوں ہی تباہال دونوں ہی انڈرڈیویلپ اور اوپر سے جو کوئی سکیم آئی اس میں ہمیشہ کمیشن کا حساب چلتا رہا دیکھو ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے ہیں ہم ایک ذمہ دار فورم سے بات کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی بات غلط کریں تو یہ لوگ ہمیں پتہ نہیں عدالت پتہ نہیں سیبر کیس پتہ نہیں کس کس میں وہ کریں لیکن جو چور بندہ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اب میں اگر میں یہ کہوں کہ سردار بابر کمیشن لے رہا ہے بات یہ عادہ سچ ہے اگر میں یہ کہوں کہ پورا بلوچستان کا ہر وزیر حصہ لے رہا ہے تو یہ بات سہی ہے ہاں کمیشن کا فرق ہے کسی کا 20% ہے کسی کا 15% ہے کسی کا 17% ہے یہ حساب کتاب ہے اس کے لئے انہوں نے رکھے ہوئے اپنے بندے مسخیل والوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے ابھی میں نے درگ میں تحصیل کمپلیکس درگ کو رپورٹ کیا جو پچھلے جو منسٹر تھے مولانا سرور صاحب ان کے دور میں وہ ہوا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2011 میں بنا ہے تو اتنے سال ہو گئے دس سال ہو گئے تو بھائی وہ کیا دس سال کے لئے بنائی گئی تھی بلڈنگ کیا اب آپ اپنا گھر بناتے ہو تو وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بس یہ دس سال کے لئے ہے اس میں ایسا ناکس میٹیریل استعمال کرتے ہو یہ بھی ہر یہ دارے بھی ہماری انہوں نے تو قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں پر آکے اے سی بیٹھے گا وہاں پر آکے جوڈیشل بیٹھے گا وہاں پر آکے سیشن جج آکے آپ لوگوں کے وہ سنے گا جب حکومت خود اپنے جو انہوں نے بیٹھنا ہے اس دفتروں کو اس طریقے سے بنایا جائے گا ان کو تحفظ نہیں وہ کرے گی اس میں کوالٹی ورک نہیں کروا پائے گی وہ کیسے دعویٰ کرتی ہے کہ میں علاقے میں باقی کاموں کو ٹھیک کرواؤں گی تو یہ تو صورتحال ہے ہمارا کسی سے نہ دوستی کا تعلق ہے نہ دشمنی کا تعلق ہے میرے لئے دونوں قابل احترام ہیں پچھلے والے بھی مولانا سرور صاحب بھی اس کے بعد جو مولوی صاحب ہے وہ بھی موجودہ سردار بابر صاحب بھی ذات کی حد تک احترام ہے لیکن جو انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اس میں کوئی کرپشن کمیشن کا وہ ہوگا تو یہ میرا فرض ہے میری نوکری ہی یہی ہے کہ میں یہ کروں اور دوسرا کہتے ہیں پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا بھائی ہم پہلے بڑھ رہے تھے ہم پہلے ادھر تھے نہیں اب ہم وہاں سے آئے اب ہم پروفیشنل لائف میں ہیں اب ہم وہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں اب آپ مجھے کہو تیس سال پہلے بھائی جب میں پیدا ہی نہیں ہوا میں ایک شکو کیسے ہائی لائٹ کر سکتا ہوں تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے ابھی آتے ہیں سردار بابر کے دروگ کے دورے پر سردار بابر ڈپٹی سپیکر بلوشتان نے تحصیل دروگ کا دورہ کیا وہاں پر کچھ سکیمیں جو انہوں نے دی نہیں ان کے اتطاق کیا مطلب یہ وارٹر سپلائی والی ہے تو لالجان صاحب نے پروف کر آئی تھی نواب سنولہ زہری کے دور میں پھر کیا ہوا یہ چلتی رہی اور جو حال کیا اس وارٹر سپلائی کا دروگ میں ایسے بنتی ہے تیس ملین کی وارٹر سپلائی اتنا سا کتنے کلومیٹرز کا ایریا ہے ٹوٹل تیس ملین آپ نے ایسے ہڑپ کر لی ہے تین عرب روپے کوئی کم رکم نہیں ہے اگر ویسے لگا جائیں دروگ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے یہ مسخیل سے دروگ تک کروڑ پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کا بن جائے لیکن یہاں ایک وارٹر سپلائی یہ جب بنائی گئی تو یہ تھا کہ دروگ کا ایک ایک بندہ صاف پانی پیے گا لیکن کیا ہوا یہ پی ایچائی والے نے کیا کیا یہ جو ابھی ہیں گیا ہوئے ایکسین نواز مری صاحب یہ پہلے تھے پھر ان کو ہٹایا گیا پھر کوئی کھوسایا اس نے تباہی مچائی پھر یہ بھی تو حصے دار ہیں لیکن یہ ہے نواز مری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے تھوڑا بیٹھتے ہیں علاقے میں حصہ تو یہ بھی سارے لیتے ہیں زیری باتیں اگر نہیں لیتے تو کیوں نہیں لکھا ان کو یہ ذمہ دار تو ہے نیب کو اس کو بھی پکڑنا ہوگا یہ بھی حصہ دار تو ہے ایسے بنتی ہیں اور جو ٹھیکے دار ہے بلا تفریق وہ میرے گھر کا ہو وہ میرے قوم کا ہو وہ میرے قبیلے کا ہو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا تو نکلنا ہوگا درگ والے تو ماشاءاللہ سے آپ کو یہ بتائیں گے آپ نے صحافت کیسے کرنی ہے جج کو بتائیں گے آپ نے انصاف کیسے دینا ہے فوجی کو بتائیں گے آپ نے ٹارگٹ کیسے کرنا ہے جو چیز انہیں نہیں پتا ہوتی وہ ان کا اپنا کام ہے کہ جب آپ کے علاقے میں کام ہو رہا تھا پتا تھا کہ یہ چیز باہر ہو رہی ہے ایک وارٹر سپلائی پہلے سے اندر اس کے وہ پڑے ہوئے وہاں نہیں ہو سکتا تھا یہاں پورا روڈ برواد کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ پورے روڈ جو کچھ پہلے سے ما شاء اللہ سے اتنے پیارے روڈ ہیں آئی وے بنے ہوئے ہیں جو رہی سہید قصر تھی وہ اب یہ پائپ آپ کے پوری کریں گے اور یہ پائپ بھی کچھ زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں اور اس میں ترہ ترہ کے خرچے کروائے گئے پہلے کا جنریٹر پھر بجلی پھر سولر یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے کیسے جو کہتا ہے کہ میں معزز ہوں تو پھر ٹھیکے داری اگر وہ کرتا بھی ہے تو وہ ٹھیکے داری کا لیول پورا کرے یہاں پہ ایسا نہیں چل سکتا وہ دور اب ختم ہو گیا ہے کہ کسی کو ڈر ہوا کہ کسی کو وہ ہوا تحصیل درگ میں یہ ہے کہ اگر کوئی دو ٹھیکے آتے ہیں اگر کوئی اس طرف والے کو خدرزائی کو ملا تو دوسرا عمرزائی کو ملنا ہے عمرزائی کو ملا تو خدرزائی کو ملنا ہے لیکن کاش آپ اس کام پہ بھی تو جو ہو رہا ہے بلڈنگوں میں جو آپ کے ایریے میں ہو رہا ہے اس پر بھی تو اتنا فوکس رکھو وہاں پہ تو آپ لوگوں کا وہاں پر کون آئے گا آپ کے بچوں نے آنا ہے ہماری نسلوں نے آنا ہے ہم اپنی نسلوں کو کیا وہ کریں گے جو مجھ سے پہلے والے تھے اگر انہوں نے آواز اٹھائی ہوتی تو شاید مجھے آج نہ اٹھانا پڑتی آج میں پسلے والوں کی بھی آواز اٹھا رہا ہوں تو بڑا چوب رہا ہوں لیکن کیا کروں کرنا ہوگا ایسا نہیں سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ کرنی ہوں گی وہ شہر نے کہا تھا کہ ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا مگر شہر کوفہ کی طرف ہم بھی سفر کرتے رہے تو یہ مجھے مشکل ہے پتہ ہے یہ راستہ مشکل ہے یہاں پر بہت سارے مسائے یہاں جو لوگ نیچے آکے کومنٹ کر کے مجھے اخلاقیات وہ درس دے رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کے لوگ کس کس کے چمچے بنے ہوئے ہیں کس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں کون تھانے میں جا کے کس کے لیے جاسوسی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہمیں سب کا پتہ ہے لیکن میں پسند کرتا ہوں مجھ پہ جو تنقید کرے جو مجھے میری غلطیوں کی نشاندہی کرے پسند کرتا ہوں کیوں جس معاشرے میں لوگ آزاد ہوں بات کرنے کے لیے وہ معاشرہ ہی انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں جس طرح ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف بات کریں تو آپ کو ٹرانسفر کروا دیں گے آپ کی تنخواہیں بند کروا دیں گے مجھے کسی کا کیا ڈر ہے اور میرا کیا مفاد ہے کیا دے سکتا ہے الحمدللہ یہ پیسوں پر کبھی اپنا ضمیر نہ انشاءاللہ بیچا ہے نہ بیچوں گا مجھے ایسی موت نہیں چاہیے شاعر نے کہا تھا کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ احسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے تو وہ موت نہیں چاہیے کہ میں ساری دن کی یہاں ایک سے وہ کروں دوسرے کو وہ کروں الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے حلال طریقے سے اتنا کما رہا ہوں کہ بہت ساروں کی خواہش ہو سکتی ہے اور جتنا مل رہا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے مجھے کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ جو آتے ہیں ان سے ان کے پانچ پانچ ہزار کے پیڑ لوگ جو پروپوگنڈے کرتے ہیں اور پہلے بھی بابر کی ٹیم نے بڑا میرے کریکٹر اسیسینیشن کروانے کی کوشش کی ادھر ادھر میں لے کر جا سکتا تھا ان کو بھی کوٹ میں ادھر ادھر لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو کرنے والے تھے وہ بیچارے غریب لوگ تھے تو میں پیچھے بھی ہٹا اور دوسرا نہیں ہوتا یوں زہری بات ہے کروگے تو اس کے لوگ تو چاہیں گے ہم یہ نہیں کہتے سوال اٹھانا نہیں وہ کرتے دوسرا جو اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑے ہوتے تو یہ میری ذات کو فیدہ نہیں ہے پورے علاقے کا فیدہ ہے کھنڈر بن گیا ہے شیرانی والے بیچاروں کو تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا دروم میں بھی ابھی آئے ہیں کتنا مزخیل کتنی دفعہ گئے ہیں مزخیل میں کون سے کام کی ہے اب آپ بتاؤ یہ موصوف آئے ہیں انہوں نے کیا کیا یہ جو وارٹر سپلائی تھی یہ لالجان صاحب نے نواب صاحب کی دور میں منظور کروائی اور یہ کنگری والا جو روڈ ہے انہوں نے فیڈرل پی ایس ڈی بی میں ڈلوائیا وہ ریجیکٹ ہو گیا یہ اس وقت پی این ڈی کے یہاں پر جو ایڈیشنل چیپ سیکٹری تھے عبد الرحمان بزدار صاحب ان کا بتائیں ابھی جو وہ لنڈے والا پل بنا تھا جس کا کروڑ روپے وہ بھی پی این ڈی کے ایک درگ والے نے منظور کروایا اس طرح مزخیل کا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ منظور کر رہا ہے شیرانی کا کوئی بیٹھا ہے تو وہ جبٹی سپیکر صاحب کیا کر رہے ہیں کہاں پر آئیں کچھ دکھ رہا ہے آپ کو بات یہ ہے کہ کل ایک کچھ نہیں تھا آج بس پیسوں کی دور میں سب چیزیں وہ ہو رہی ہیں اور تیسرا جو سب سے اہم پوائنٹ تھا کہ درگ میں میں نے دیکھا کہ جو بھی ہیں آس پاس ادھر ادھر جو سٹیج بھی وہ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین سبحان اللہ بھئی سرکاری ملازمین ان کو پتہ نہیں ہے اصول ان کو نہیں پڑھائے گئے ان سے کانٹریکٹ یہ نہیں تھا کہ آپ کسی سیاسی اس میں شرکت نہیں کریں گے اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو سرکار سے استیفہ دے دیں سیاست کریں کوئی انہیں نہیں روکے گا لیکن اگر اور دوسرا کیا ان کے جو جن ڈپارٹمنٹوں میں یہ جوب کرتے ہیں وہ بڑے کوئی آئیڈیا نہیں سکولوں کی حالت دیکھو جیسے بم پھوڑے گئے صحت کی حالت دیکھو آپ کے سامنے ہیں دوسرے ایک ٹیکنیکل صاحب بڑا آگے پیچھے ہوتے سرکاری ملازم ہو کر لگتا ہے ایک سیلیبریٹری بننے کے چکر میں ہیں اسی ٹیکنیکل سینٹر یا اس کے نام پہ مزخیل سے کوئی ساٹھ لاکھ روپے چند کرسیوں ٹیبل پہ جو ہے نا یہ لے گئے ہیں اور یہ چلے ہیں مزخیل کے مسئلے حل کرنے تو یہ تو حالت ہے ان کی اب مزخیل میں یہ آئے ہیں اب ہم کہتے ہیں مٹھا خان کاکڑ کو آپ دیکھ لو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے کتنا لکھر گیا ہے یہ خود کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے سمجھدار سمجھتا ہے اور سیاتی خاندان سے کیا لے کر گیا ہے مجھے خوشی ہوگی میں تو چاہوں گا کہ سب سے زیادہ یہ لے جائے لیکن لے تو جائے اتنی ناہلی تو نہ کرے اور دوسرا یہ ایک تھا کہ مولانا صاحب جب تھے تو مولانا صاحب اگر حصے لے بھی رہتے تو لے کر جاتے تھے پتہ چلتا تھا کام وہ ہو رہا ہے ایک تو ان کے دور میں کام آ نہیں رہا پھر حصہ بھی زیادہ ہے پھر ایسا ہی ہوگا مجھے آپ بتائیں لونی تنگ پول سے لے کر ان کا پہلا پروجیٹ آج تک کیا نہیں ہوا اب یہ جو لنڈے کا پول ہے یہ بھی وارٹر سپلائی والے ٹھیکے دار نے وہ کیا ہے کروڑ روپے کا ٹھیکہ تھا وہ بتا رہے تھے کوئی چوتھا ٹھیکے دار ٹراسفر کر کے ان تک گیا وہ کروڑ روپے انچاس لاکھ تک پہنچ گیا اس میں بھی سات لاکھ ماشاءاللہ سے صاحب نے لے لیا اب پھر انچاس لاکھ میں محصوف نے جو کام کیا ہے وہ کوئی تین لاکھ بھی نہیں کیا سریعہ استعمال نہیں کیا فرش میں نیچے پتھر دیئے اس کے اونپر وہ کر دیا وہ ساری زمین ہوں اور یہ تو سال بھی نہیں رہے گا کون پوچھے گا اس سے یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں اور یہ صاحب گئے بھی ہوئے ہیں جو پی ڈی ہے جو بھی بینڈ آر کا یا سینڈ ڈبلیو کا شخص یہ کام کر رہا ہے یہ اب نیب انٹی کرپشن کی ٹی میں چاہیں گی جو جو ملویس پایا گیا پھر وہ گلہ نہ کرے پہلے جو کام ہوا اس پر ہمیں وہ نہیں ہے اب جو بھی ہوں گے یا ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کی ہم وہاں اکٹیویسٹ وہاں کی عوام جو بھی ہوگا مل کر ٹرانسپیرنٹ کام انشاءاللہ کروائیں گے نہ صرف وہاں کے برکے پورے بلوجستان میں جہاں جہاں پہ دو نمبر کام ہوتا ہے آپ ہم تک وہ پہنچائیں انشاءاللہ ہم ہر دروازے پر جا کر اس کام میں کوالٹی لانے کی پوری کوشش کریں گے ہم مطالقہ اتھارٹیز تک پیغام ضرور لے جائیں گے ان سے ضرور ان کو درخواست دیں گے اور دوسرا یہی ہے کہ جو جو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں دروب میں معززین جو سمجھتے ہیں کہ ہم معززین ہیں تو وہ کام بھی معززوں والا کام کریں مسخیل میں جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی معززوں والا کام کریں بلو جستان میں جو وہ کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے معزز رہنا ہے تو کم سے کم کام ایسا کریں کہ دل سے آپ لوگوں کے لئے دعا نکلے کے یہ اس شخص نے فلانسان میں یہ کام کیا دیکھو آج تک ہے آج ہم نے وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ٹھیکے دار فرگوسن اور ہمارا مسلمانوں کا حاجی رحیم اور اس کا روڈ اور اس کا روڈ آپ کے سامنے ہے تو ہمیں واقعی وہ جو نظر رکھنا ہوگا اور ڈپٹی سپیکر صاحب سے بھی یہی ہے کہ خدارہ کچھ لے کر جائیں کوئی کیڈٹ کالج لے جائیں کوئی بی آر سی لے جائیں کوئی یونیو ویسٹی لے جائیں کچھ لے جائیں آپ کے کریڈٹ پر کچھ تو ہو ابھی آپ اعلان کیا کہ بھائی درگ کے لئے کوئی گرلز کالج اب اتنا علاقہ ایک گرلز کالج نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں ہماری ومن ایڈوکیشن اتنی کم ہے بھائی سہولت دو گے نہیں تو پھر کیسے وہ ہوگا جب ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا تو ہم امید کریں گے سردار بابر صاحب سے کہ ابھی تک بھی آپ کے پاس وقت ہے ایسا لائیں ٹیم اپنی اچھی بنائیں یہ کرپشن کمیشن کے چکروں میں جو آپ کی آس پاس کے لوگ ہیں ان سے چھٹکارہ پائیں کچھ کوئی اچھے ادارے لے کر جائیں کچھ اچھی سہولیات لے جائیں سیاسی اس سے وہ چھوڑیں نہ کہ ہر تھانے میں بھی آپ لوگ مداخلت کریں اور ہر جگہ آپ پر مداخلت سیاسی مداخلت ہو وہ اور زیادہ ایشو بنائیں تو ہم امید کریں گے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ اس غریب خصوصاً شیرانی شیرانی والوں پر بیچاروں پر تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ان کے لئے کچھ کریں ان کے درپدر لوگ ہیں وہ بھی پھر مسخیل پر پھر تحصیلوں پر آپ توجہ دیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ وہ کریں تو یہ تب ہوگا جب آپ نیت ٹھیک کریں گے آپ واقعی ہلکے کو ہلکا سمجھیں گے اور اب تین سالوں میں آپ تین دفعہ گئے ہیں تو سال سال میں ایک دفعہ چکر لگے گا ایسے ہلکے ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ عوام کو عوام سمجھیں گے بہت وقت ہے آپ کے پاس اگر اچھا کریں گے تو آگے آتے رہیں گے ورنہ پھر لوگ تیار ہیں کمپیٹیشن اب مسخیل میں بڑھ گیا ہے تو امید ہے کہ صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ خدمت ہی اولین درجی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ